پاکستانی صدر پرویز مشرف نے امریکہ کو دمکی دی ہے کہ مبینہ طور پر دہشت گزی کے خلاف عالمی جنگ میں ان پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کے کردار کو تسلیم نہ کیا گیا تو وہ تعاون کرنا چھوڑ دیں گے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تھوڑے سے لوگ اس وقت شرمندہ ہوں گے جب دنیا ان کا ساتھ چھوڑ دے گی اور آخرت ان کی برباد ہو چکی ہوگی جب ان سے مسلمان نفرت کرنے لگیں گے کافر انہیں چھوڑ دیں گے اور انہیں مار بگائیں گے روز قیامت جب زور آور کفار اور ان کے کمزور حامی جہنم میں کھٹے کیے جائیں گے تو کمزور انہیں ملامت کریں گے کہ تم نے ہمیں غلط راہ پر ڈالا تو ان کے زور آور سرداران کہیں گے تم نے ہماری بات مانی کیوں؟ تمہارے اندر عقل نہیں تھی تم سوچ بچار نہیں کیا کرتے تھے اللہ نے تمہارے لئے انبیاء اور علماء کرام کو نہیں بیجا تھا آخر تم نے ہماری باتوں کو مانا کیوں؟ یہ غلط دار دنیا میں بھی اس وقت شرمندہ ہوں گے جب کفار انہیں دیار و مددگار چھوڑ کر زلیل کریں گے اور مسلمان ان سے نفرت کرنے لگیں گے پرویز مشرف جیسا شخص شاید تاریخ میں نہیں گزرا جس سے مسلمان اتنی سخت نفرت کرتے ہوں اور جب امریکہ اس کا مخالف ہو جائے گا تو جنرل پرویز مشرف خود کہے گا کہ وہ طالبان اور القائدہ کے خلاف کاروائیاں نہیں کرنا چاہتا کاروائیاں نہیں کرتے بات اللہ